اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اس قول اللہم اخوہم لوتن علا تتکون صدق اللہ العظیم سامن و ناظرین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو قصص الانبیاء سے آج ہم آپ کے سامنے حضرت لوت علیہ السلام کا قصہ بیان کرنے چاہ رہے ہیں حضرت لوت علیہ السلام حضرت عبرہیم علیہ السلام کے ہم اثر ہیں اور رشتہ میں آپ کے سگے بھتیجے ہیں حضرت لوت علیہ السلام کی قوم بہت ہی زیادہ برائیوں میں مبتلہ تھی اور قرآن کریم میں حضرت لوت علیہ السلام کا قصہ تفصیل سے مختلف جگہوں پر ذکر ہے حضرت لوت علیہ السلام دریائے اردن کی ترائی میں شام کے جنوب میں آپ کی قوم آباد تھی اور ان کا پائے تخت سیدون تھا آج کل اس علاقے کو جارڈن یعنی اردن ہی کہا جاتا ہے آپ کی قوم میں جو اخلاقی بیماریاں تھی برائیاں تھی ان میں سب سے بڑی برائی یہ تھی کہ وہ مردوں کے ساتھ بدفیلی کرتے تھے اس کے علاوہ بد پرستی ڈاکہ زنی کبوتربازی سیٹی وجانا بٹیر لڑانا پتھروں سے کھیلنا اور گولیوں سے کھیلنا شراب پینا میوزک کا استعمال کرنا اور مہمانوں کو گھر میں جگہ نہ دینا یعنی مہمانوں کی زیافت نہ کرنا بلکہ مہمانوں کا عدب نہ کرتے تھے اور مسافروں کو کھانا نہیں کھلاتے تھے اور فہش گوئی ان کا طریقہ تھا اسی طرح مستی کرنا داری مڑوانا سر عام لوگوں کے سامنے ننگے ہو جانا اس قسم کی برائیاں حضرت لوت علیہ السلام کی قوم میں تھی تو دیگر انبیاء کی طرح حضرت لوت علیہ السلام بھی اپنی قوم کو بہت زیادہ تبلیغ کرتے تو بدلے میں وہ تمسخر اڑاتے مزاق کرتے اور کہنا نہیں مانتے تھے اور بالخصوص حضرت لوت علیہ السلام اپنی قوم کو فیل شنی یعنی جو لواتت ہے مردوں کے ساتھ بدفیلی کرتے تھے اس سے بہت زیادہ منع فرمایا کرتے تھے اور شمع قسمت کہ حضرت لوت علیہ السلام تقریباً بیس سال آپ نے اپنی قوم کو تبلیغ کی اور بہت زیادہ اللہ کے عذاب سے ڈرائیا اور توحید کی دعوت دیتے رہے جب لوت علیہ السلام کی پریشانی بڑھ گئی تو حضرت لوت علیہ السلام کے پاس اللہ کے فرشتے یہ پیغام لے کر آئے کہ آپ کی قوم کو اب عذاب دیا جائے گا اور اس سے قبل حضرت لوت علیہ السلام کے پاس فرشتے آنے سے قبل حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بارگاہ میں پہنچے جس کا تفصیلی بیان قرآن قریب میں موجود ہے قوم لوت کے لوگ تو فاسق اور فاجر تھے ہی لیکن شوہ میں قسمت کے آپ کی اہلیہ وہ بھی فاسقوں کے ساتھ منسلک ہو گئیں اور انہی میں سے ہو گئیں اور ان کو اوپر بھی وہی عذاب آیا جو فاسق لوگوں کے اوپر آیا تو لوت علیہ السلام نے اپنی قوم سے مخاطب ہو کر فرما علیہ السلام انکم راجل رشید کیا تم میں ایک بھی سمجھدار آدمی نہیں ہے جو میری بات کی طرف التفات کرے لیکن الٹا قوم جو ہے مزاق اڑاتی تو فرشتوں نے اس طرح جب عذاب کا مجدہ سنایا تو قوم کے اوپر جو ہے پتھروں کا عذاب نازل کیا گیا یعنی پتھروں کے ساتھ ان کو مسخ کر دیا گیا اور نشانِ عبرت قومِ لوت کو بنا دیا گیا تو حضرتِ لوت علیہ السلام بھی دیگر انبیاء کے طرح بہت زیادہ فضیلت والے بزرگ نبی گزرے ہیں آپ کے موجزات میں سے یہ ہے کہ ایک بار آپ کی قوم نے پانی مانگا آپ نے دعا فرمائی اور فوراں ہی عبرِ رحمت برسنا شروع ہو گیا اسی طرح آپ کا ایک موجزہ یہ بھی تھا کہ سخت پتھر آپ کے ہاتھ میں موم کی طرح ہو جایا کرتا تھا اور جب پتھر پر سر مبارک رکھ کر سوتے تو لوت علیہ السلام کے سر مبارک کا نشان جو ہے پتھر میں ظاہر ہو جاتا یعنی واضح ہو جاتا حضرتِ لوت علیہ السلام اپنی قوم سے نکل کر اپنی قوم کی بستیوں سے نکل کر حضرتِ عبرحیم علیہ السلام کی طرف چلے گئے اور پھر سات سال وہاں ان کے پاس ہی رہے اور اس کے بعد آپ کا انتقال ہوا اور مزار مبارک حضرتِ عبرحیم علیہ السلام کے پہلوں میں ہی بنایا گیا اللہ تعالیٰ قصص الانبیاء کے ذریعے اس میں جو نشانِ عبرت ہوتا ہے سبق آموز باتیں ہوتی ہیں ان سے اللہ تعالیٰ ہمیں بھی دنیا اور آخرت کی برکتیں اور بھلائیان عطا فرمائے وَمَا تَوْفِيقِ اِلَّا بِاللَّا وَاسْسَلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُ اللَّهِ وَبْرَكَاتُهُ